بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیوں دکھا رہا ہوں میں بہت سے بھائی ورسپ کے اوپر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں یہ بھائی پرانے ورسپ کے میرے سے رابطے میں ہیں جو بھی مسئلہ مسائل ہو پوچھ لیتے ہیں میں ان کو بتا ان کو کہا بھائی الحمدللہ یہ ورسپ بھرا ہوا یقین میں ابھی بھی درمیان میں کالے آ رہی ہیں کوشش کرتا ہوں تمام بھائیوں کو جلد سے جلد رپلائی کر سکو اچھا برحال یہ صرف آپ کو دکھانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جدہ میں ہیں جی ان کے پاس لائسنس بھی ہے بقائدہ بڑا مہنہ ان کا اور چھوٹا لائسنس ہے ان کے پاس اور ان کو کام چاہیے یار بولتے ہیں میں فری بیٹھا ہوں بھائی اگر میں نے بولا چلو یار میں کسی ویڈیو میں ذکر کر دوں گا یار صرف یہ بات کرنے کا آپ کے ساتھ آپ نے چند سینکڑ یہ بات میری سننی آپ کی مہربانی ہے آپ میں سے کسی بھائی کو چاہیے ہو یا آگے کسی بندے کو چاہیے ہو تو آپ ان سے رابطہ کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں لائسنس ہے ڈرائنگ جانتے ہیں ماشاءاللہ ڈرائنگ کرتے بھی ہیں بڑا ان کے پاس مہنے کا اقامہ وغیرہ ہے تو باگئی ان سے آپ ڈسکس مزید کر لی جگہ ان کو کام چاہیے یار مزید کسی پردیسی بھائی کو کوئی بندہ چاہیے ہو یا کوئی کام چاہیے ہو تو مجھے ورسپ کے اوپر ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے اوپر بھائی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے جتنا ہوا بھائی آپ کا حاضر باگئی رزق دینے والی اللہ تعالی کی ذات ہے ابھی ریال کے مطالق بات کر لیتے ہیں آپ کے پاس ساڑھے چوہتر کے راؤنڈ میں تقریباً ریال ریٹ ہے جی اس وقت ہمیں سینڈ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے یہ کب تک بھیجنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ بھائی ابھی بھیج دوں اور آنے والے پندرہ بیچ دن ایک مہینے کے بعد ریٹ اپ ہو جائے تو بھائی ڈبل نقصان ہو گیا اچھا آپ سوچیں گے بھائی ڈبل نقصان کیسے ہو گیا آپ کو بتاتا ہوں میں ایسا نہ ہو کہ میں روک لوں کہ بھائی نہیں ریٹ بڑھے گا تو پھر سینڈ کروں گا اور ریٹ مزید گر جائے اور بھائی مجھے نقصان ہو جائے ریٹ مزید گر گیا آپ نے رقم سینڈ کی آپ کو وہی نقص مثال کے طور پر پانچ ہزار ریال سوری پانچ ہزار ریال ہم لے لیتے ہیں سن لیجئے پانچ ہزار ریال آپ نے روک لیا ابھی ریٹ تھا جی پچھتر بور رہے ہیں چلوئی آپ نے دس دن ریٹ کیا ریٹ چوہتر پر آ گیا آپ نے بولا یار یہ تو مزید ایک روپے کام ہو گیا آپ نے وہ پانچ ہزار ریال سینڈ کر دیا ٹھیک ہے یا دو روپے کام ہو گیا ریٹ مان لیں جی آپ کو بھئی پانچ سے دس ہزار روپے کا روپے کا نقصان ہوا آپ نے ریٹ ابھی سینڈ کر دیئے اور آنے والے مثال تو پانچ ہزار سینڈ کیا اس اب آپ کا تین ستر بن گیا مثال دے رہا ہوں تین ستر بن گیا یا تین پی چتر بن گیا آنے والے دس پندرہ دن ایک مہینے کے بعد ریٹ بھئی بڑھا ریٹ اسی بر چلا گیا جیسا کہ آپ کو بہتا ہے پہلے اکاسی بھی اسی پر بھی پہنچا چلو اسی پر چلا گیا جی چوہتر پی ہتر سے تو بھئی آپ کا ڈبل نقصان ہو گیا ابھی آپ کا جائے گا چار لکھ پہلے آپ نے بیجا تھا تین ستر آپ کا چار لکھ پانچ شیر پر ریٹ بڑھ گیا نا تو بھئی پانچ ہزار کے پیچھے پچیس تیس ہزار روپے کا ڈیفرنٹ آ گیا کہ نا اچھا آپ کا جائے گا چار لکھ آپ نے پہلے بھیجا تھا تین ستر تیس ہزار کا نقصان نہیں ہوا میں بولتا ہوں پچاس سے ساٹھ ہزار کا نقصان ہوا ابھی بولیں گا بھائی وہ کیسے یار وہ ایسے روپے کی ویلیو کم ریال کی ویلیو اپ بھائی آپ نے سینڈ کر دیئے آپ نے پنے پاس نہیں رکھے ہوئے جب آپ نے سینڈ کر دیئے پاکستانی اکاؤنٹ میں آپ کا تین ستر پڑا ہوا ہے جس کی ویلیو کم ہو کر تین چالیس ہو گئی ہے تیس ہزار درمیان میں سے اڑ گیا ہے کیوں کیونکہ بھائی تیس ہزار جو ریال کی ویلیو بڑھ گئی ہے آپ ابھی بیجتے چار لکھ جانا تھا آپ کا وہ تین ستر نہیں ہے وہ تین چالیس پنتالیس بچا ہوگا اب اس بوچنگ بھائی یہ کیا بات یہ بات ایسے ہوگی سننے آپ بھٹے سے انٹے لینے چلے جائیں پاکستان میں جب ڈالر ریال اتنا اوپر جائے گا ہر چیز مہنگی ہوگی وہ آپ کو نوہزار کی اگر ایت دے رہا ہے تو وہ نوہزار پانسو یا دس ہزار کی دے گا آپ ہانڈا بائیک لینے چلے جائیں جو کہ دو تیس پہ انتیس کی ہے اس وقت پاکستان میں تقریبا اور بھائی آپ کو جب ڈالر ریال اوپر جائے گا تو وہ دو پچاس کی ملے گی وہ پندرہ بیس ہزار آپ کو زیادہ کی ملے گی روپے کی ویلیو کم ہوگی کہ نہ آپ کو ہر چیز مہنگی ملے گی جب آپ کو ہر چیز مہنگی ملے گی آپ کے روپے زیادہ لگیں گے تو وہی روپے کی ویلیو کم ہوگئی یہ بولتا ہوں میں ڈبل نقصان ہوگیا تو یہ چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھائیوں کو سمجھا سکوں میں اور کسی پردیسی بھائی کا نقصان نہ ہو چاہے کسی کو پانسو روپے کا ہی فائدہ ہو فائدہ ہو یار باغی جو بندہ نا میں پرانے جو میرے پردیسی ہیں یہ آپ کو تو سلوٹ ہے آپ تو استاد آدمی ہیں باغی بارال میں یہ بولتا ہوں جو بندہ اس پردیس میں آ کر دو چار سال گزار لیتا ہے نا آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے بھائی وہ پھر بے وکوف نہیں رہتا ہے میں حقیقت مانے کیوں بھائی زمانے کے دھپڑے اتنی لگتی ہیں یہاں پر تو بہلال یہ بات میں آپ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا پانچ ہزار ریال آپ مثال کو طور پر ابھی سینڈ کریں آپ کو پتہ ہے تین چوہتر ساڑھے چوہتر کے قریب ریٹ ہے آپ کا بھائی تین ستر چوہتر اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں اتنا بنے گا تو بھائی اگر ریٹ بڑھ گیا آنے والے پندرہ بیس دنیا کے مہینے تک بھول رہے ہیں تو بھائی آپ کو پچیس تیس ہزار آپ کا ساتھ لگ جگہ یہ پانچ ہزار ریال کی بات کر رہا ہوں صرف میں بھائی جو سٹاکیاں میرے بھائی ہیں یعنی جو یہ سوچتے ہیں میں ریال رکھ کر سٹاک کر لوں بھائی وہ اللیگل ہے پاکستان میں پھر آپ یہ کام مت کریں ہاں پردیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں کیونکہ ہم یہاں پر کماتے ہیں یہیں پر کٹھے کرتے ہیں بھائی جب دل کرے پاکستان بیج دیتے ہیں جب دل کرے دل سمراد یہ ہے نا کہ گھر کی ضروریت پوری ہوگی ہے اگر زائد ہیں تو یہاں پر رکھ لیں یہ پاکستان بیج دیں وہ تو ہماری مرضی ہے ہاں جو میرا پردیسی بھائی یہاں سے پہ ریال کما کر پاکستان لے جاتا ہے ساتھ یہ بھی آپ کو دل کر دوں میں مثال کے طور پر ایک بندہ دس ہزار ریال چھٹی جا رہا ہے اپنے ساتھ لے گیا بیس ہزار ریال ساتھ لے گیا تو بھائی جب وہ پاکستان جائے گا تو وہ اپنے پاس رکھے اس کی مرضی وہ اسی ٹائم ایکسٹینج کروالے اس کی مرضی وہ چھے مان ایکسٹینج کروائے اس کے اوپر پاکستانی گولن میٹ آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گی ہاں جو پاکستان میں سٹاکیے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کیوں پردیسی نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے ہیں بھائی ہم جب جب دل کرے گا اس ٹائم ایکسٹینج کروائیں گے نہیں تو نہیں کروائیں گے بھائی ہم ریال اپنے پاس رکھیں گے لیکن یہ بھی یہ بھی میں ایسے نہیں بات کر رہا کہ بھائی آکڑ کر نہیں ایسی بات نہیں میں کر رہا یہ ہمارے حقوق ہے نا ہم نے بھائی محنت کی ہوئے کمائے ہوئے ہیں جب دل کرے گا اس ٹائم ایکسٹینج کروالیں گے برحال یہ بات آپ کو صرف بتانے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ آپ کو ڈیفرنٹ میں نے بتا دیا آپ بھی سینڈ کریں کیا کریں کیا معاملات ہوتی ہیں اگر ریال ڈاؤن ہو گیا تو بھائی نقصان ہے آپ کو ہو گیا تو فائدہ ہے تو ابھی جو میرا اپنا ماننا ہے وہ آپ کو بات بتاؤں گا وہ یہ ہے جی کہ اگر تو گھر میں ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ نے مثال کے طور پر گاڑی لے لی گاڑی کے پیسے دینے آپ نے کوئی پلات بک کر لیا اس کے پیسے دینے آپ نے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو صحت دے آپ کے گھر میں آپ کی والدہ یا کوئی بھی آپ کا بیمار ہو گیا اس کے اوپر پیسے لگنے ہے یا شادی بیان آ گیا کوئی خاص کسی کا یا یار آپ کسی کے لیے اس کی امداد کے لیے اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر مت روکیں پھر اپنے گھر بھیجیں ان کو بولیں کہ یہ خرچ کریں جس بھی جگہ کیا اوپر خرچ کرنے ہے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کی جو رقم ہے وہ بھائی اس ٹیم مجبوری کا ٹائم ضرورت کے ٹائم کام آ جائے میں بولتا ہوں ضرورت ایجاد کی ماہ ہے آپ کو بھی بتا ہے اس ٹیم جو رقم کام آ جائے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے پھر میں یہ بولوں گا ہاں اگر کسی میرے بھائی یعنی کہ الحمدللالتالغزاد اور دیجی بھائیوں کو کوئی بھائی ایسا ہے کہ جو گھر بیجے ہوئے ہیں پیسے گھر کی ضرورت کے لئے کافی ہیں تو بھائی کچھ میرے پاس ضائد ہے میں بھی اپنے پاس رکھتا ہوں یقین بانے تو بھائی میں یہی پر رکھ لیتا ہوں چل جب چھوٹی جا رہا ہوں اس سے ہم ساتھ لے جاؤں گا یا اکٹھے کر کے پانچ سات دس ہزار پھر بھیج دوں گا اکٹھا تو بھائی پھر اپنے پاس رکھ لیں آپ میرا ماننا ہے کہ آنے والے تو قریبن ایک ماہ بور رہے ہیں آپ شاید اس سے بھی پہلے یا ایک ماہ یا اس سے پلس میں تھوڑا آپ بور رہے ہیں ریال کا ریٹ انشاءاللہ اب ہونا شروع ہوگا اور اگر بات کر لیں کوئی بھائی میرا دو چار ماہ پانچ ماہ چھوٹی آ رہا ہے تو بھائی اس ٹیم ساتھ لے کر آئے مجھے پوری امید ہے کہ اس کو پھر لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا ہاں اگر ایک ہزار ریال اس ٹیم ساتھ لے کر آجے گا تو ایک ہزار کے اوپر پھر فائدہ بھی اتنا کی ہوگا تو اگر اس کے پاس ریال اچھے ہیں تو زیادہ ہیں تو اگر دو چار پانچ ماہ کے بعد چھوٹی جا رہا ہے تو اس ٹیم ساتھ لے جائیں انشاءاللہ اچھا خاصتہ فائدہ ہوگا